بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا و دو و یا کنا ستائین میں سب سے پہلے تو عامر آپ کو اور سیریے کو اس پروجیکٹ کی شروع کرنے کی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ پرانا پروجیکٹ ہے بڑی دیر سے اس کے اوپر پلان بنا ہوا تھا لیکن یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ رہا تھا جو ہمارے خاص طور پر اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں میں ان کو پہلے ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں یہ کیوں ضرورت ہے ہمیں اب انفرسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی سڑکے منانے کی پچھلے بیس سال میں اسلام آباد کی آبادی ڈیٹھ گناہ زیادہ بڑھی ہے یعنی اگر یہ سوچیں کہ اگر اسلام آباد کی آبادی فرض کریں کہ اگر ایک لاکھ تھی آج سے بیس سال پہلے تو یہ آج آبادی پہنچ کی ہے ڈھائی لاکھ پہ تو یہ جب ایک آبادی ڈیڑھ لاکھ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب کہ انفرسٹرکچر بھی اس کے ساتھ بڑھنا چاہیے نہیں تو یہاں سڑکوں اور کئی سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشر پڑھنا شروع ہو گیا ہے اور یہ بڑھتا جائے گا تو یہ جو رنگ روڈ کا کانسپٹ ہے یہ بڑا اچھا ہے یہ ہر دنیا کے شہروں میں رنگ روڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہیوی ٹریفک کو وہ شہر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہیوی ٹریفک جب چلتا ہے تو اس کے بڑے پرابلمز شہر کے اندر ہوتے ہیں اور اسلام وعد تو ایک اللہ نے ایسا شہر بنایا ہے یہ جو جگہ ایسی ہے شہر نہیں یہ اللہ نے جو جگہ ہے یہ اسلام وعد میں شاید ہی دنیا میں اس طرح کا کسی کہیں موسم ہو اور جو اسلام وعد کی بارش ہے یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ابھی کہ یہ جتنی لنڈن میں بارش ہوتی ہے اس تنی اسلام وعد میں بارش ہوتی ہے یہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے زیادہ تار بارش آتی ہے برسات میں لیکن یہ جو شہر ہے اس کی خوبصورتی کیونکہ ہمالیا کی پہاڑیاں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں مرغلا ساتھ ہے جو اس کی جو اس کے جو موسم ہے اس میں گرمی کم پڑتی ہے اس کے موسم زیادہ ہیں اس میں ہرا بہت ہے اسلام وعد تو اس لیے مجھے یہ بھی ہے کہ اسلام وعد کے لوگ خاص طور پر فکر کرتے ہیں محلیات کی انوائرمنٹ کی کہ جب بھی آپ کچھ کریں تو محلیات کو پروٹیکٹ کیا جائے تو پہلے تو یہ ساروں کو اس چیز کا یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی حکومت اپنی محلیات کی فکر کرتی ہے اور کس نے کی ہے تو وہ یہ موجودہ حکومت ہے آج تک یہاں درخت کٹے ہی ہیں کسی نے درخت لگائے نہیں ہیں میں نے ایک انہیں کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اب تک جب سے پاکستان بنا ہم نے کتنے درخت لگائے ہیں تو پتا چلا کہ صرف ہم نے ساٹھ کروڑ درخت لگائے ہیں پاکستان جب سے بنا ہے اور جو انگریزوں کے بنائے ہوئے جنگلات تھے بڑے جنگل تھے یہ چھانگا مانگا یا میاں والی میں کندیاں بہت بڑا جنگل تھا کندیاں میں پھر چیچا وطنی دپال پور یہاں بڑے جنگل انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے خاص ہوگائے تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان سب کو ہمارے جب سے پاکستان بنا یہ سارے جنگل بجائے اور ہمیں جنگلوں کے لیے جگہ بناتے اور جنگل اگاتے انہی جنگلوں کو ہم نے ختم کر دیا ایک اسی فیصد چھانگا مانگا میں جو پرانے درخت تھے وہ سب کٹ دیے کندیاں کا سارا جنگل ہی غائب ہو گیا جو ہمیں یاد ہے بچپن سے ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے ملک کے ساتھ اور اب بدقسمتی سے اس کے بڑے اثرات ہیں اس ملک کی آنے والی جو ہماری جنریشن ہیں جو ہماری نسلے ہیں یہ جو ہم نے جنگلات کے جو کاتے ہیں اپنے ملک میں اس کے سب سے بڑا اثر اور اگائنی جنگل اس کا سب سے بڑا اثر پڑے گا موسم کے اوپر موسم کی تبدیلی کلائمٹ چینج جو دنیا کے اندر اس وقت ایک خوف آگئے دنیا کو کہ موسم بدلتا جا رہا ہے کیونکہ دنیا کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور گرمی بڑھنے سے جو موسم ہے اس کی آگے بڑے اثرات پڑیں گے ہمارے ملک میں خاص طور پر کہ پانی کی کمی ہوگی یہ جو ہمارے پانی آتا ہے زیادہ تر تو ہمارے گلیسیرز پہاڑوں میں جو گلیسیرز ہیں ان سے آتا ہے تو جیسے جیسے وہ گلیسیرز پہ گلیں گے موسم گرم ہوگا تو آگے جا کے ہمیں بہت پانی کے مسئلے آنے والے ہیں ویسے بھی پاکستان میں پانی کے مسئلے ہیں ہم ہمارے پاس مصر کے بعد ہم دوسرا ملک ہیں جہاں سب سے کم پانی اویلیبل ہے ہندوستان میں دگنا پانی ہے ہمارے سے تو اس لیے اگر یہ ہم نے ابھی سے اپنی محلیت کا ناہ خیال رکھا تو اس کا آگے آنے والی نسلوں کے اوپر بڑے برے ان کے حالات ہوں گے لہٰذا جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم سب سے زیادہ زور لگاتے ہیں کہ ہماری ہماری جو انوائرمنٹ ہے ہمارا جو جو گرین کور ہے جو جو درخت ہیں ان کو کم سے کم ڈیمیج ہو اور اگر ہم کوئی درخت کاٹے بھی تو اس کو پوری طرح ریپلیس کریں تو یہ جو میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے سی ڈی اے چیئرمنٹ سے پوری بریفنگ لی کوئی ایک یہ خدشہ تھا کہ یہ جو نیا رنگ روڈ بن رہا ہے یہ مرغلہ پاک کے بیچ میں سے جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے میں نے ساری انلائنمنٹ اس کی دیکھئے کوئی یہ جو بلکہ اس سے انشاءاللہ ہمارا یہ جو مرغلہ کی نیشنل پاک ہے یہ بچے گی اور یہ بچے گی کیسے کیونکہ یہ اب یہ جو یہ جو سڑک ہوگی یہ قسم کی دیوار بن جائے گی کہ اس کے پارک کے اوپر کوئی کسی قسم کی انکروچمنٹ آ ہو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہرے ایریاز کے اندر جو ہمارے پارکس ہیں ان میں بڑی تیزی سے انکروچمنٹ ہوئی ہے پچھلے بیس سال میں تو یہ یہ جو یہ ایک دفعہ یہ جب سڑک بن جائے گی تو یہ ساری جو نیشنل پاک ہے اس کی اس طرف رہ جائے گی وہ بچ جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹورزم کے لیے بھی بڑا فائدہ ہوگا یہ ہمارا جو سارا ٹریفک پھنس جاتے جا کے بارہ کاؤں میں جو بھی گرمیوں میں اب بڑا جب گلیات میں ٹریفک جاتا ہے تو وہاں بڑے بڑے میلوں کے ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں بوٹل نیک ہے تو اس سے وہ بھی اسے بائی پاس کر جائے گا وہ بہت بڑا فائدہ ہوگا لوگوں کے لیے اور سہولت پیدا کرے گا اور ادھر سے بھی جو جو لہور سے ٹریفک آ رہا ہوگا ادھر پیچھے سے پنجاب سے آ رہا ہوگا وہ بھی سب کچھ بائی پاس کر جائے گا جو اب تک سارا ٹریفک پہلے شہر میں آتا ہے تو اس سے انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت آگے جاتے جس طرح ہماری عبادی بڑھتی جا رہی ہے یہ جو رنگ روڈ ہے یہ ساری یہ سارے معاملات یہ جو کنجیشن ہے اس کا اس کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل کرے گا میں آخر میں صرف ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے کہ کئی دفعہ ہماری پلٹیکل پارٹیز بھی کئی دینی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں اور ایسا استعمال کرتی ہیں کہ اپنے ملک کوئی نقصان پجھا دیتی ہیں اور دوسروں کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے لیکن اپنی لوگوں کو ہم اپنے ملک کو نقصان پجھا دیتے ہیں اس ملک کے اندر میں آپ کو واضح یہ کر دوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میں نے کہیں بھی اس طرح کا اپنے دین سے لگاؤ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میں نے کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے ملک میں تو پہلے تو ایک سب کو ایک بات بتا دوں کہ ہم سب ہم سب کا مقصد ایک ہے یہاں ووٹنگ کروا لیں ساری قوم پوچھ لیں لوگوں سے تو کوئی بھی اور باقی ملکوں میں بھی ووٹنگ کروایں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ آپ کو دیکھیں گے کہ اپنے دین سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنے نبی سے بھی تو مجھے صاحب افسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس پیار کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کیا حکومت کو فکر نہیں ہے اس چیز کی کہ جب ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کون فیصلہ کرے گا کیا کسی کے دل کو چیر کے کسی نے دیکھا کہ کون زیادہ پیار کرتا ہے نبی سے اور کون کم کرتا ہے تو یہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں غلط طریقے سے ہم کوئی اپنے دین کو فائدہ نہیں پچھا رہے ہم جس ملک میں جرم ہوتا ہے ان کو نقصان نہیں پچھا رہے ہم اپنے آپ کو نقصان پچھاتے ہیں یہ میں آج آپ کو یقین دلا دوں کہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے اپنے لوگوں سے کہ کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کے لیے دنیا میں کیمپین چلائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسی کی مغرب کے ملکوں میں بھی لوگوں کو کسی کسی کو خوف آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں وہ اس لیے کہ اس کے لیے کیمپین کی ضرورت ہے ہم اپنے یہ ملک میں مظاہرے کر کے توڑ پھوڑ کر کے کوئی فرق نہیں پڑے گا مغرب کے اندر جہاں در یہ گستاخی ہوتی ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا اپنے آپ کو کر رہے ہیں لیکن جو کیمپین میں چلا ہوں گا اور انشاءاللہ شروع کر دیا میں نے کیمپیں مسلمان ملکوں کو ساتھ ملا کے ہیڈز آف سٹیٹ جو مسلمان ملکوں کے سر برائے ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ پھر ہم پوری طرح اپنا کیس پریزنٹ کریں گے اور کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں یورپین یونین میں اس طرح اس پریشر کی وجہ سے یہ جو بار بار ہمیں تکلیف دی جاتی ہے کہ کسی مغرب ملک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب ہمیں کیمپین کریں گے سب دنیا کے مسلمان ملکوں کو کٹھا کر کے ہیڈز آف سٹیٹ کو جو میں نے خط بھی لکھا ہے سب کو اس سے یہ فرق پڑے گا تب یہ جا کے تبدیلی آئے گی بغرب میں نہیں تو ہم اپنے ملک میں توڑ پوڑ کرتے رہیں گے وہاں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو بلکہ وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی فتنہ کر دیتا ہے نقصان ہم اپنا اپنا کر لیتے ہیں جو میری کیمپین ہے انشاءاللہ اس سے ہم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کا حل کریں گے تاکہ کوئی بھی باہر بیٹھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشان میں گستاخی نہ کرے بہت شکریہ مارگلہ ہائیوے سنگے بنیاد کی تقریب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے کو یہ پروجیکٹ شروع کرنے پر غراج تحسین پیش کرتا ہوں اسلام آباد کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں انفراشترکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے